یہاں برابہ ہم خبر دیں آٹھ فروری کو پولنگ کے دن لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے الیکشن کمیشن کے جانب سے مطالقہ اداروں کو ہدایات الیکشن کمیشن نے مطالقہ اداروں کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا فاہد چودری سے تفصیلہ جانتے ہیں فاہد آگاہ کیجے کا جی دیکھئے لوڈ شیڈنگ کے باعث آٹھ فروری کو پولنگ کا عمل اور اس کے بعد جنتی کا جو عمل ہے وہ متاثر ہونے کا سچا ہے اسی دنہ پر الیکشن کمیشن کی جانب سے وابدہ اور دیگر مطالقہ جو ادارے ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ پولنگ کے دن لوڈ منجمنٹ بگلی کی نہ کی جائے تحریری طور پر وابدہ حکام کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور اس وقت بھی ملک میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس طرح کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ سخت ہدایات جاری کی ہے کہ آٹھ فروری کو پولنگ کے دن لوڈ منجمنٹ کسی صورت نہ کی جائے بہت شکریہ فہد آگاہ کر رہے تھے